ہی گائز ویلکم بیک تو دو چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سروج کے بارے میں سروج نے نیو ولاغ اپلوڈ کیا اور ایک بار پھر سے سروج نے پہلے والی چیزیں ہی کرنا شروع کر دیا ہے پہلے کی طرح ہی ٹانٹ بازی شروع کر دی ہے سروج نے اپنے ولاغ میں کہا کہ جب میں نے سچ بتانا شروع کیا جب میں نے سچ بولا تو سامنے والے کو مرچی لگنے لگی اس کے علاوہ سروج اپنے کچھ سبسکرائبرز کی بات کہہ رہی تھی کہ جگہ جگہ سے دیش کے الگ الگ ہونے سے اس کے سبسکرائبرز ہیں جو اسے ڈیلی فون کرتے ہیں اور اسے یہ بولتے ہیں کہ آپ صحیح کے راستے پہ چل رہی ہو تو آپ کو کافی کچھ سہنا پڑے گا اور اگر آپ سچائی کے راستے پہ چلو گے تو مشکلوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا سروج نے اپنے ولاغ میں کچھ الزام لگاتے ہوئے بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں ویڈیوز نہ بناوں میں ولاغز نہ بناوں لیکن ایسا نہیں ہوگا میں ولاغز بناتی رہوں گی میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ شیئر کرتی رہوں گی اس کے علاوہ ایک اور الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں مجھے گرانا چاہتے ہیں ان سبی باتوں سے ایک چیز تو کلیر ہو جاتی ہے کہ سروج اس کانٹروورسی کو انڈ نہیں کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ کانٹروورسی جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہے کیونکہ اس طرح سے اگر وہ اپنے ولاغز میں ٹانٹ بازی کرے گی تو سامنے سے اس کو رپلائز ضرور ملیں گے یہ ساری جو باتیں ہیں الزام ہیں یہ سارے سنیتہ پر لگائے جا رہے ہیں اور سروج نے ایک بات پہلے بھی بولی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو میری ویڈیوز کو پرائیوٹ کروا دیتے ہیں وہ مجھ پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دوں یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صرف میرے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے اور میری ویڈیوز کو ہی پرائیوٹ کروایا جا رہا ہے جبکہ یہ ایسا نہیں ہے سنیتہ نے بھی اپنے ویڈیوز کو پرائیوٹ کیا جبکہ جو اس نے انٹرویوز وغیرہ دیئے تھے ان ویڈیوز کو بھی اس نے چینل سے پرائیوٹ کروا دیا ہے کیونکہ ان انٹرویوز میں گھر کی بہت ہی انسائیڈ باتیں چھپی ہوئی تھی جو کہ کافی لوگوں نے وہ انٹرویو دیکھی لیا ہوگا لیکن پھر بھی اس انٹرویو کو پرائیوٹ کروا دیا گیا ہے تاکہ جو باتیں ہیں وہ وہیں کے وہیں تھم جائیں نو ڈاؤٹ اس کانٹروورسی کے وجہ سے سروج کو بہت افیکٹ ہوا ہے ایک نیگٹیو افیکٹ اس کے اوپر پڑا ہے کیونکہ جو کل اس کا ولوگ آیا اس کے بعد بھی لوگوں نے اسے نیگٹیو کومنٹس کرنا شروع کر دیا کیونکہ جس طریقے کی وہ باتیں کر رہی تھی وہ ایک بار پھر سے یہی انڈیکیشن تھا کہ وہ کانٹروورسی کو سٹارٹ کرنا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے اسے بہت سارے نیگٹیو کومنٹس آئے لوگوں نے اسے پھر سے وہی چیزیں بولنا شروع کر دیا کہ تم پھر سے کانٹروورسی شروع کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو اس کانٹروورسی سے پہلے سروج کو لوگ بہت پسند کرتے تھے اور سپیشلی جب سنیتا نے اپنی جان دینے کی بات کی اس کے بعد تو سروج کو بہت بھر بھر کے ہیٹ ملنے لگا سروج کے جو ولوگز آ رہے ہیں اس سے یہ بات تو پوری طریقے سے کلیر ہو جاتی ہے کہ وہ اس کانٹروورسی کو ختم نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ اگر وہ اس کانٹروورسی کو ختم کرنا چاہتی تو وہ اپنے ولوگز میں پھر سے وہی پرانی باتوں کو نہیں دہراتی کیونکہ پرانی باتوں کو دہرانا صرف ایک انڈیکیشن ہے کی کانٹروورسی اسی طرح چلتی رہے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے سروج کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے وہ راستہ یہ ہے کہ اگر وہ نورملی اپنے ڈیلی ولوگز وغیرہ بنائے اس میں اپنے ڈے وائز جو بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ دکھائے اور کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی ہیٹ چیز نہ بولے کسی کے بارے میں بھی کچھ گلت نہ بولے تو شاید جو آڈینس ہے وہ دوبارہ سے سروج کو دیکھنا پسند کرے گی سنیتہ اور سروج دونوں کی ہی ایکوال گلتی ہے ایسا نہیں ہے کہ زیادہ سروج کی ہے یا زیادہ سنیتہ کی ہے سنیتہ کی گلتی یہ ہے کہ اس نے ہزبنڈ اور وائف کی میٹر میں بولا جبکہ ہزبنڈ اور وائف کا کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے تو کبھی بھی اس میں نہیں بولنا چاہے کیونکہ ایک نہ ایک دن تو ہزبنڈ اور وائف ایک ساتھ ہو ہی جائیں گے اور اس میں جو تیسرا انسان ہے جو اس لڑائی میں پڑ گیا وہ برا بن جائے گا اور وہ تیسرا انسان اس چیز میں فس جائے گا نہ وہ ادھر کا رہے گا نہ وہ ادھر کا رہے گا تو یہی چیز سنیتہ کے ساتھ بھی ہوئی ہے اس نے ہزبنڈ اور وائف کے میٹر میں بولا اور وہ اسی میں فس گئی اور اگر سنیتہ ہر سروج اور اکالو بھائیہ کے میٹر میں نہیں بولتی تو شاید اس کی چیزیں بھی سامنے نہیں آتی اور سروج کو اپنا مو نہیں کھولنا پڑتا کیونکہ جب سنیتہ نے اس کے بارے میں چیزیں بولی تو سروج نے بھی اس کے بارے میں بولنا شروع کر دیا and this is very obvious کہ اگر سامنے والا آپ کے بارے میں کچھ بولے گا تو آپ بھی سامنے سے کچھ نہ کچھ رپلائی کرنے کے لیے definitely بولو گے کالو بھائیہ اور فیملی کے بیچ میں چیزیں دوبارہ سے ٹھیک ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فادرز ڈے تھا اس پہ بچوں نے کالو بھائیہ کے لیے سٹوری لگائی تھی فادرز ڈے کی and اس سٹوری کو کالو بھائیہ نے دوبارہ سے منشن بیک کیا تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے کہ دوبارہ سے چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ فیملی میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے and سروج اور کالو بھائیہ کے بیچ میں بھی بہت جل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا and ایسا ہی ہوتا ہے ہزبن اور وائف کے بیچ میں جائے جتنی بھی لڑائی ہو وہ کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو ہی جاتی ہے کبھی بھی ہزبن اور وائف کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے so guys let's see کہ کیا ہوتا ہے آگے جا کے جو بھی update ہوگا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی and اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو end کر رہی ہوں I hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا comment کر کے مجھے ضرور بتانے کی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا and سروش پہ آپ کا کیا کہنا ہے let me know in the comments and video پسند آیا ہوگا تو like and share ضرور کرنا and اور بھی reaction videos کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو subscribe کر لیجے so thank you so much guys for watching this video I will see you in the next one till then keep watching thank you